تو ہلو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک انڈونیشن ہورر مووی لے کر آیا ہوں جو کہ ایک ریال انسٹین پر بیسڈ مووی ہے اور یہ اسٹوری سچ میں بہت ہی ایموشنل ہے اور آپ کو فیل کرا دے گی کہ موت کا ڈر کیسا ہوتا ہے اور کیوں بلیک میجک سے ہمیں دو رہنا چاہیے اس مووی کا نام ہے The Words of Death اور یہ مووی ناڈیا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ میں بیتی سچی گھٹنا پر آدھاری تھے کیونکہ اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے ڈائیری میں اپنے ساتھ پیدے انسٹین کو لکھ کر اپنے دوست کو دے دیا تھا تو آئیے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے جہاں پر ہمیں ایک فیملی کے چار میمبر کو دیکھ پاتے ہیں ناڈیا جو کہ ایک ساتھ سال کی لڑکی تھی اس کا بڑا بھائی یوگا اور اس کے پتا سویانتو اور ان کی بیمار ماں کا نام تھا میرنا میرنا یعنی کی ناڈیا کی ماں کو ایک عجیب سے بیماری تھی جس میں اس کی باڈی پر عجیب سے بڑے بڑے فوڑے ہو گئے تھے میرنا کی حالت دن پر دن بگڑتے جا رہی تھی جس سے پورا پریویار بہت ہی پریشان تھا اور اس کی بیماری کے بعد سے گھر کر انیویشن چالو تھا میرنا کے اس حالت کے بعد بھی سویانتو اسے علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائے کرتا تھا اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناڈیا اپنی ماں میرنا کو کھانا کھلانے کے لئے اس کے کمرے میں آتی ہے آج کے دن نیویئر کی ایو تھی اور ناڈیا میرنا سے سلیبریشن کے لئے پوچھتی ہے جس سے اس سے اچھا لگے گا لیکن تب میرنا ناڈیا سے کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنے پاپے کی بات ماننا اور جیسا وہ کہیں ٹھیک ویسا ہی کرنا اتنا کہہ کر میرنا دوسری طرف دیکھنے لگتی ہے اور اچانک سے خون کی اُلٹیا کرنے لگتی ہے اسے دیکھ کر ناڈیا جو جو سے چلاتی ہے اور گھپرا جاتی ہے وہ اپنے پیتا اور بھائی کو بلانے لگتی ہے ناڈیا کی آواز سن کر سویات نو اور اس کا بھائی یوگا بھی وہاں پر آ جاتا ہے ناڈیا ڈاکٹر اور ایمبلینس کو بلانے کے لئے کہتی ہے لیکن سویات نو مرنا کو دوائی دینے یا اسے دیکھنے کے بجائے ایک روم میں چلا جاتا ہے جس میں کسی اور کے آنے کی عزت نہیں تھی نہ آج تک کسی نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ آخر اس روم میں ایسا کیا ہے سویات نو اسے ہمیشہ لک کر کر رکھتا تھا پھر روم میں جانے کے بعد میں سویات نو جو جو اسے کہنے لگتا ہے کہ پلیز میری وائف کو چھوڑ دوں اور اسے ہرٹ مت کروں سین اگن کٹ ہوتا ہے اور اب رات ہوتی ہے اور بھار بچے نیوئر کے سیلیبریشن کر رہے تھے جنہیں دیکھ کر ناڈیا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ وہ چاہے تو نیوئر سیلیبریشن کے لئے جا سکتی ہے اور وہ ان کی ماں کا دھیان نکلے گا لیکن ناڈیا بھار نہیں جاتی ہے دونوں آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی دینر ٹیبل پر ان کی ماں کی آواز آتی ہے جو کہ کافی ٹھیک لگ رہی تھی اور انہوں نے دینر کے لئے انہیں بلایا تھا دونوں بچے اپنی ماں کو ٹھیک دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھے وہ سبھی ساتھ بیٹھ کر دینر کرتے ہیں لیکن اب ان کی ماں کے پیچھے ایک مانسٹر کے شیڈو کو دیکھ پاتے ہیں جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی ہیں پھر اچانک سے میرنا میرنا ڈیننگ ٹیبل سے اٹھ کر کچھن میں جاتی ہے اسی سامنے ناڈیا بھی پانی کا جگ بھرنے کے لئے کچھن میں جاتی ہے اور اس کے سامنے میرنا اُبلتے ہوئے پانی میں اپنا موں ڈال دیتی ہے یہ دیکھ کر ناڈیا اپنے پتہ سویاتنوں کو مدد کے لئے بھولاتی ہے سویاتنوں میرنا کو پانی سے بھار نکالتا ہے لیکن میرنا کے فیس کی سکن نکل کر سویاتنوں کے ہاتھ میں ہی لگنے لگتی ہے اب سب کے جاننے کے بعد میں ہم گھر کے اندر ایک مونسٹر کو دیکھ پاتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے اور اب تین مہینے کے بعد 2002 کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سویاتنوں نے تین مہینے پہلے ایک دکان کھولی تھی جو کہ کچھ ہی ٹائم میں کافی اچھی چلنے لگی تھی اور پاس کے دکانوں کا ریگولر کسٹمر بھی اب سویاتنوں کے دکان سے سامن لینے لگے تھے پھر ہم گھر پر ناڈیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بھائی یوگا کے پاس میں روم میں جاتی ہے یوگا ناڈیا سے کہتا ہے کہ وہ اب تک ان کے ڈیٹ کی حرکتوں کو نہیں سمجھ پایا ہے ان کے روز کافی زیادہ عجیب ہے جو کہ اسے سمجھ میں نہیں آتے ہیں انہوں نے اب تک ان کی ماں کے کھون کے داگ بھی سافنے کیا تھے بلکہ ماں پر انہوں نے نئی ٹائلز لگوا دی تھی جس پر ناڈیا یوگا سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نا ڈیٹ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کیوں ان سے سوال جواب کریں تو اس لئے ماں بھی ان سے کچھ نہیں کیا سکتی تھی اور بھی ناڈیا ماں سے جانے لگتی ہے یوگا ان ٹائلزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ٹائلز اچانک سے ہلنے لگتی ہے جیسے ہٹا کر یوگا اس کے اندر دیکھنے ہی کرشش کرتا ہے پر تب ہی اس کے اندر سے دو ہاتھ آتے ہیں اور یوگا کو زمین کا اندر کھیچنے لگتے ہیں وہ جیسے تیسے خود کو چھڑاتا ہے لیکن تب تک بہت سارے اسکورپینز اسے کی طرف آنے لگے تھے جن سے ٹڑکا یوگا روم سے باہر بھاگ جاتا ہے لیکن وہاں پر ناڈیا کو نہ تو کوئی ٹائلز سلتی ہو دکھائی دی رہی تھی اور نہ اسکورپینز یہ سب بس یوگا کو ہی دکھا رہے تھے اب رات کو دینر ٹیبل پر یوگا کو اس کی ماں کی یاد آنے لگتی ہے وہ سویاتنوں کو اس کی ماں کی موت کا وہاں کی ڈسٹ اور دھول کے وجہ سے کبھی بھی ان کی ماں ٹھیک نہیں ہو پائی اور ماری گئی اس بات کو سن کر سویاتنوں یوگا کو تپڑا مار رہتا ہے اور ناڈیا پھر یوگا کو سنبھالتی ہے اب رات میں سوتے سمیں ناڈیا یوگا سے کہتی ہے کہ وہ اپنے پتا سے بحث نہ کرے وہ بھی ماں کو بہت مس کرتی ہے اور اتنا کہہ کر وہ سو جاتی ہے پھر اب رات ہوتی ہے اور آدھی رات کو یوگا کو اس کی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی اسے آواز لگا رہی تھی یوگا ناڈیا کو اٹھا کر پوچھتا ہے کہ کیا اسے بھی ماں کی آواز سنائی دی جس پر ناڈیا اسے منا کر دیتی ہے یوگا چیک کرنے کے لئے روم کا دروازہ کھول کر بھار جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں اسے یہاں ماں بھاگتیوں دکھائی دیتی ہے لیکن پھر بھی یوگا کچھن میں جاتا ہے تو اسے وہاں اس کی ماں میڑنا کھڑی دکھائی دیتی ہے یوگا جب اس کے کندے پر ہاتھ تکتا ہے تو میڑنا کی گندر ٹوٹ کر لٹک جاتی ہے اور اسے دیکھ کر یوگا ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے تب ہی ماں پر سویاتنو آتا ہے اور ایک بڑا سا نائف لے کر کیچین سے چلا جاتا ہے یوگا کو بھی کافی عجیب لگتا ہے پھر جس کے بعد میں سویاتنو روم میں جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو چیک کرتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ میں ایک بھکری کو لے کر اپنے اس سکریٹ روم میں چلا جاتا ہے یوگا سویاتنو کے پیچھے جاتا ہے اور وہ دروازے کے کیہول سے دیکھتا ہے اور وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں سین اگن نو سال پہلے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں 2011 کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا رینویشن ابھی بھی چل رہا تھا یوگا کو بھی اس کی ماں مرنہ کی طرح بوڈی پر گھا ہونے لگے تھے جس کی ڈریسنگ نادیا کر رہی تھی وہ یوگا سے کہتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کی موم کے جانے کے بعد سے اس نے یوگا کو بھی کھو دیا ہے کیونکہ یوگا کے ساتھ بھی کچھ عجیب عجیب چیزیں ہونے لگی تھی جن کے بارے میں وہ نادیا کو نہیں بتاتا ہے اور وہ خد میں ہی کھویا رہتا ہے یعنی کہ یوگا نے جو کچھ بھی اس رات کو دیکھا تھا اس نے نادیا کو ابھی بھی نہیں بتاتا تھا اب اگن رات ہوتی ہے اور یوگا نادیا سے کہتا ہے کہ مجھے آج رات کو تمہیں کچھ دکھانا ہے میں ڈیڑ کا ایک گہرا راز جانتا ہوں اور تم بھی بڑی ہو گئی ہو اور وقت آگا ہے کہ تمہیں بھی وہ پتا چل جائے یوگا رات کو نادیا کو سونے سے بھی منع کرتا ہے اب رات ہوتی ہے اور ہر رات کی طرح ان کے پتا سویاتنوں انہیں چیک کرنے کے لیے آتے ہیں وہ نادیا سونے کا ناڈا کرتی ہے سویاتنوں کو جاننے کے بعد یوگا نادیا کو اپنے ساتھ میں سویاتنوں کے اسی سیکرٹ روم کے بھار لکھے جاتا ہے جہاں پر نادیا کی ہول سے اندر کچھ ایسا دیکھتی ہے جس سے کہ اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے کہ اس کے پتا سویاتنوں روم کے اندر ایک دیمونی کے ریچول پرفارم کر رہے ہیں جس میں وہ ایک بکرے کو الٹا لٹکا کر اس کے گردن کاٹ کر اس کا سارا کھن نکالتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ کو کاٹ کر اور اس کے بلڈ کو اکھٹا کر کر اسے پیش جاتے ہیں یہ دیکھ کر نادیا سمجھ جاتی ہے کہ سویاتنوں بلیک میچک ایکٹیوٹیز میں انول ہے جس وجہ سے ان کے گھر میں سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب یوگا نادیا کو لے کر چھپ جاتا ہے اور سویاتنوں بکرے کی باڈی کے ساتھ میں باہر آتا ہے اسے گاڑنے کے لئے نادیا کو اپنے پتا کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا تو اسی لئے وہ سویاتنوں کے سامنے چلی جاتی ہے یہ پوچھنے کے لئے کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے اور یوگا بھی غصے میں آ کر اس روم کا دروازہ توڑ دیتا ہے جب سویاتنوں اس کے پیچھے جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لئے تو یوگا سویاتنوں کو بلیم کرنے لگتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ان کے اس بلیک میجک کی وجہ سے ان کی موم کی جان گئی اور ان کی موم کی جگہ انہیں ہی مر جانا چاہیے تھا اس پر سویاتنوں بتاتا ہے کہ آخر بات کیا ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اب سین سویاتنوں اور میرنہ کی پاس لیف کے اوپر جاتا ہے جب یوگا بہت ہی چھوٹا تھا اس سویاتنوں کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا ایون ان کے پاس میں رہنے کے لئے جگہ تک نہیں تھی پھر انہیں اس گھر میں ایزا کیر ٹیکر کام کرنا ملا جس کے بعد میں انہیں رہنے کے لئے گھر اور کھانے کو میدا ایک اچھلے ہی پانے کے لئے انہوں نے ایک بلیک میجک والے شیمن سے بات کی جس نے انہیں گوٹ ڈیمن کا ریچول کر کے اسے خوش کرنے کے لئے کہا اس کے بدلے میں انہیں اس ڈیمن سے سب کچھ ملنے والا تھا جس سے کہ ان کی لائف بہت اچھی طریقے سے بیٹھ سکے سویاتنوں نے اس ریچول کو کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس ریچول کو کرنے کے بعد اس گوٹ ڈیمن نے میرنہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس ڈیمن کو بدلے میں یوگا چاہیے تھا لیکن میرنہ یوگا کے بدلے میں اپنے آپ کا سودھا کر لیتی ہے جس کے لئے وہ ڈیمن مان بھی جاتا ہے گھر کا لگاتر انویشن اور گھر کو میسی رکھنا بھی اس ریچول کا ہی پار تھا اور اس ڈیمن کو خوش کرنے کے لئے ہی ہر دن سویاتنوں کو ایک بکرے کی بلی دینی بڑھتی ہے میرنہ سویاتنوں سے یہ سب کچھ اپنے بچوں سے چھپا کر رکھنے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ دونہ جیون بھر در میں نہ جئے اس دن کے بعد سے ہی میرنہ بیمار ہونے لگی تھی اور اس کی اسی حالت کو دیکھ کر سویاتنوں اس گوٹ ڈیمن سے کہتا ہے کہ وہ اس کی پتنی کے بدلے میں اس کی جان لے لے لیکن میرنہ اور ڈیمن کے بیچ میں یہ ڈیل پہلی ہو چکی تھی یہ سب سن کر یوگا پریشان ہو جاتا ہے اور گصے میں آ کر روم کے اندر جاتا ہے اور گوٹ ڈیمن کی شرائن کو توڑ دیتا ہے سویاتنوں یوگا کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن یوگا نہیں روکتا ہے اور شرائن کے ٹوپنے کے بعد اچانک سے گھر کے لیٹ چل جاتی ہے اور پھر تینوں کو ڈیمن ایک آوازیں سنائی دینا لگتی ہے جنہیں سن کر سویاتنوں ڈیمن سے معافی مانگنے لگتا ہے یوگا اور ناڈیا گھر سے بھاگ کر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کے سامنے ایک گھوست آ جاتا ہے جس کے ہائٹ گھر کی چھت کو چھو رہی تھی اور اسے دیکھ کر دونوں ہی کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور یوگا دوسری طرح بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پورے گھر میں ہی گھوست دکھنے لگتے ہیں اب اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ناڈیا اپنے سکول میں تھی اور اپنے سکول کے کمپیٹر پر وہ بلیک میجک سے چھوٹکانا پانے کی خوش کر رہی تھی ناڈیا کلاس ٹیچر کی باتوں پر دہن نہیں دیتی ہے اور وہاں کا ٹیچر اس کی کمپیٹر اسکرین کو پروڈیکٹر سے کنیکٹر دیتا ہے جس سے کہ ناڈیا کی اسکرین سامنے بوٹ پر دکھائی دینا لگتی ہے اور اسے دیکھ کر کلاس کے سبی بچے ناڈیا کی اوپر ہسنے لگتے ہیں ناڈیا ایمبریس ہو کر کلاس سے نکل کر لائبریری میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی کلاس کا ایک لڑکا بیسٹل آتا ہے جس کی آج لائبریری سنبھالنے کی ڈیوٹے لگی تھی اور پرے سکول کے ہی طرح اس سے بھی پتا تھا کہ آج ناڈیا کے ساتھ میں کیا ہوا ہے بیسٹلہ اس پر نہیں ہستا ہے اور ناڈیا کو لائبریری میں رکھ کر ریسٹ کرنے کو کہتا ہے پھر اسکول کے بعد میں ناڈیا گھر واپس آتی ہے جہاں پر ابھی بھی رینویشن کا کام چل رہا تھا وہ لائیڈ بھی اب تک نہیں آئی تھی ناڈیا کے پاس میں کول آتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا ابھی تک اپنی شاپ پہ نہیں پہنچا ہے وہ نہ ہی انہیں کول لگ رہا ہے تب ہی اسے ورکرز کے آواز میں بات کرنے کی آواز سننے دیتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے کہہ رہتے کہ ہمیں یہ سب کام چھوڑ کر چلے جانا چاہیے چونکہ یہاں پر بہت سے عجیب چیزیں ہوتی ہیں اب رات ہو جاتی ہے اور اب تک سویاتنوں کا کوئی پتا نہیں تھا وہ نائی یوگا گھر پہنچا تھا ناڈیا گھر پر اکیلی تھی اور اس کے فون کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی تو اسی لئے وہ اپنا فون چارج کرنے کے لئے اپنا پڑوسی کے گھر پر چلی آتی ہے یہاں پر ناڈیا کو ایک عجیب بات پتا چلتی ہے کہ سویاتنوں جس بکرے کی بلی دیتا ہے وہ اس کے میٹ کو اپنے گھر کے پڑوسے کو دی آتا ہے اور وہ لوگ اس میٹ کو بلے چاو سکھاتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میٹ آکر کہاں سا رہا ہے اب ادھر ہم یوگا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب گھر پر پہنچ چکا تھا ان ناڈیا کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی اسے ناڈیا کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر وہ اس کی آواز کی طرف بھاگتا ہے جہاں پر بات روم کے ایک کونے میں ناڈیا اسے کھڑی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ دیوار کی طرف فیس کر کے کھڑی تھی یوگا اس کے پاس میں جاتا ہے جیسے ہی وہ یوگا کی طرف پلٹ کر دیکھتی ہے تب ہی ناڈیا ایک گھوست میں بدل جاتی ہے جس کے موں سے کڑے نکل رہے تھے یوگا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اور بھی کئی سارے گھوست ناڈیا کے فرم میں یوگا کو ہانٹ کرنے رکھتے ہیں یوگا ڈر کے مارے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ انٹیٹی یوگا کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے کچھ دیر کے بعد میں ناڈیا بھی اپنے گھر پر آ جاتی ہے اور وہ انٹیٹی بھی گائب ہو جاتی ہے اب سویاتنوں بھی ایک بکرے کے ساتھ میں اپنے گھر پر آ جاتا ہے جس سے ناڈیا پوچھتی ہے کہ وہ دن بھر سے کہاں پر تھا سویاتنوں اس بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتا ہے اور یوگا اور ناڈیا سے بس اس کا ساتھ دینے کا کہہ کر ریچول کرنے کے لیے اپنے روم میں چلا جاتا ہے یوگا اس ریچول کے خلاف تھا لیکن سویاتنوں کے اکورڈنگ یہ ڈیل اب بریک نہیں ہو سکتی اور اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کی فیملی برباد ہو جائے گی اور ان میں سے کس نے کسے کی جان جائے گی اور اس لئے اسے ڈیمن کو روز ایک بکرے کی بلی دینا پڑے گی ناڈیا کرو اپنی ماں مرنہ کی بات یاد آتی ہے جو کہ اس نے ناڈیا سے مرتے وقت گئی تھی کہ اپنے پاپا کی بات ہمیشہ ماننا اور ان کا ساتھ دینا تو اس لئے ناڈیا بھی اس گھوٹ کی بلی دینے کے لیے مان جاتی ہے اور پھر وہ اپنے پیتا کے ساتھ میں مل کر اس گھوٹ کے سر کو گھر کے گارڈن میں لے جا کر دفنا دیتی ہے یوگا بھی اپنی بہن کو دیکھ کر ان سب میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ تینوں بیٹھ کر بکرے کی بوڈی کے تکڑے کرتے ہیں اور پھر اگلے دن یوگا اور ناڈیا مل کر میٹ کو پڑوزے کو بات دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ ان کے پیتا کیا کرتے تھے سین کٹ ہوتا ہے اور اب کہانی چھ مہینے کے بعد 2011 میں ہی شیفٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم ناڈیا اور یوگا کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور وہ ریچول بھی ان سب کے روٹین کا ایک ہستہ بن گیا تھا لیکن اب تک یوگا کے وہ گھاو ٹھیک نہیں گئے تھے یوگا ناڈیا سے کہتا ہے کہ جو اس کی موم نے فیس کیا وہ سب وہ آج کر رہا ہے ان کی موم سٹرونگ تھی لیکن وہ نہیں ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج بھی ایویل سپیٹ اسے ہانٹ کرتی ہے اور ان سے بچنے کے لئے وہ اپنے آنکھیں اور کانوں کو بند کر لیتا ہے جس سے کہ وہ سب ہی ماں سے گائب ہو جاتی ہے ناڈیا کو بھی ان فیوچر یہی سب فیس کرنا ہوگا تو اس لئے وہ بھی ایسا ہی کریں اب وہ کچھ ٹائم پھر سے اچھے سے بیٹھتا ہے اور پھر سے نیور آ جاتا ہے جس سے یہ سب ہی لوگ ہرسی خوشی اپنے گھر کے بار سیلیبریٹ کرتے ہیں بار ٹھنڈ بہت ہونے کی وجہ سے یوگا اپنے جیکیٹ کو لینے کے لئے اپنے گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر کلوسیٹ کا دروازہ اپنے پھولتا ہے اور بندوں لگتا ہے جو بات یوگا کو کافی عجیب لگتی ہے تب ہی اچانک سے وہ گوٹ ڈیمن یوگا کے سامنے آ جاتا ہے جس سے یوگا بری طریقے سے در کر چلاتا ہے باہر ناڈیا اور اس کے پیتا بیٹھے ہوئے تھے اور یوگا ابھی تک باہر نہیں آیا تھا تو اسی لئے ناڈیا اسے بلانے کے لئے اندر جاتی ہے ناڈیا جیسے ہی اندر جاتی ہے تو ناڈیا کے سامنے ہی وہ ڈیمن یوگا کو بری طریقے سے الٹا کر کے اسے پٹک پٹک کر مارنے لگتا ہے جس سے کہ یوگا کا فیس بری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ ڈیمن یوگا کو ہوا میں اٹھا کر اس کا سر زمین پر پٹک دیتا ہے جس سے کہ اس کا سر بری طریقے سے کرش ہو جاتا ہے اب ایمبولنس کو بلا کر یوگا کو بھی ہسپٹل لے جائے جاتا ہے لیکن راستے میں ہی یوگا کی موت ہو جاتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور یوگا کے فیونڈرل پر شفٹ ہوتا ہے جہاں پر یوگا کی لاش کو گھر سے لے جاتے ہیں اب نادیا گھر کے اندر آنے ہی والی رہتی ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ایک ڈیمونک انٹیٹی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر نادیا گھور جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ یوگا کی بات کو یاد کرتی ہے اور اپنے کان اور آنکھوں کو بند کر لیتی ہے جس سے کہ وہ انٹیٹی وہاں سے گائے ہو جاتا ہے ادھر ہم سویتنوں کو اس کی شاپ پر دیکھتے ہیں جہاں پر سویتنوں کی شاپ پر بہت زیل ہونے لگی تھی لیکن اس سے بھی سویتنوں خوش نہیں دکھائی دیتا ہے ادھر نادیا اپنے سکول میں میڈکل کے پڑھائی کر رہی تھی اور اس کی کلاس میں میڈک کی آٹوپسی کرنے کے لیے اس سے کہا گیا تھا تب ہی اچانک نادیا کی ٹیبل پر ایک بکرے کا سیرم اوپر سے آ کر گر جاتا ہے اور اس سے دیکھ کر نادیا بری تیرکے سے چیکھنے لگتی ہے یعنی کہ اب یوگا کے مرنے کے بعد سے یہ ساری چیزیں نادیا کو بھی ہونٹ کرنے والی تھی نادیا پھر کلاس سے نکل کر لیبیریم جاتی ہے جہاں پر بستلا اس کی اس حالت کو دیکھ کر حیران تھا وہ دیکھتا ہے کہ نادیا انٹی دپریشن پھل سے لے رہی تھی اور اسے نادیا کی اس حالت کے لیے برا فیل ہو رہا تھا وہ اس کے بارے میں نادیا سب پوچھتا ہے لیکن نادیا اسے کچھ نہیں بتاتی ہے تب بستلا اسے ہی کہتا ہے کہ جب اس کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوتا تھا تو وہ اپنے نوٹ بک میں سب کچھ لکھ دیتا تھا کیونکہ اگر وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے گا تو وہ لوگ اس کے اوپر ہسیں گے اور اگر وہی وہ اس نوٹ بک میں لکھتا ہے تو کوئی اسے جج نہیں کرتا ہے اور اس کا بھی من ہلکا ہوتا ہے ٹھیک یہی کرنے کے سالہ وہ نادیا کو بھی دیتا ہے تاکہ اسے تھوڑا اچھا فیل ہو نادیا اپنے گھر جا کر شام کے سامنے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی تب بھی اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے روم کے باہر سے نکلائے لیکن جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا پھر وہ اپنے پیتا سویاتنوں کے پرائیویٹ روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڈ ڈیویل اس کے بھائی یوگا کی ڈیڈ بوڈی کو کھا رہا تھا اور یوگا کافی دردے میں تھا جسے دیکھ کر وہ جوڑ سے چلاتی ہے اور بھیوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو سویاتنوں اس کے ہاتھوں میں پٹیاں باندھ رہا تھا نادیا کے ہاتھ پر ٹھیک ویسے ہی گھا ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں اور اس کی بھائی کی بوڈی پر ہو رہے تھے اور نادیا اپنے پتا کو بتاتی ہے کہ اس نے اسی گھوڈ ڈیویل کو دیکھا ہے جو کی اس کے بھائی کو کھا رہا تھا یعنی کہ اس کے بھائی کی آتما ملنے کے بعد بھی تکلیف میں ہے اور وہ ڈیویل اسے اور درد دے رہا ہے یسو ان کا سویاتنوں تھلک گھپرا جاتا ہے اور بینا کچھ بولے وہ نادیا کو اپنے ساتھ میں گئے پر لے جاتا ہے راستے میں نادیا کو ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے لیکن سویاتنوں کو وہاں بر کوئی نظر نہیں آتا ہے پر وہ لیڈی لگاتار ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی پھر سڑک ختم ہو جاتی ہے اور دونوں جنگل کے راستے ایک کچھے سڑک سے آگے بڑھ رہے تھے اور جاتے جاتے انہیں شام ہو جاتی ہے اور شام ہونے کی وجہ سے اندھرہ بھی ہو جکا تھا اچانک نادیا کو کار کے سامنے پھر سو ہی عورت دکھائی دیتی ہے اور نادیا کار کے سٹیرنگ کو گھما دیتی ہے جس سے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نادیا جب اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو اسے کار میں ایک گھوچ نظر آتی ہے اور اس سے ڈر کر وہ کار سے باہر نکلتی ہے باہر آنے پر اسے اس کے پیتا کئی نہیں دکھائی جاتے ہیں اور وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے جنگل کے طرف جاتی ہے لیکن اسے جنگل میں کئی سارے مرہوے لوگوں کے آتما دکھائی دی رہی تھی جن سے ڈر کر وہ وہیں پر بھی ہوش ہو جاتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور جب نادیا کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک جوپڑی میں پاتی ہے اور پاس سے ہی اسے اپنے پتا کی آواز آتی ہے جو کسی تانترک سے باتیں کر رہے تھے نادیا اٹھ کر ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر کئی سارے لوگ کے فوٹوز لے گئی ہوئی تھی اور کئی سارے فوٹوز میں ففند بھی لگ گئی تھی یہ وہی لوگ تھے جنگی آتما نادیا نے دیکھی تھی مطلب کہ یہ سبھی لوگ مار جا چکے ہیں اور ان میں سے ایک فوٹو نادیا کی فیملی کی بھی تھی اچانک سے وہ تانترک وہاں پر آتا ہے اور وہ نادیا سے کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنگی اس نے مدد کی تھی فوٹو پر لگنے والی ففند اپنے آپ ان فوٹو پر لگی ہے اور جس نے بھی ڈل توڑی تھی وہ سبھی لوگ مارے گئے نادیا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتا نے بھی کوئی ڈل توڑی ہوگی تب ہی ان کی فوٹو پر ففند آئی ہے تب تانترک بتاتا ہے کہ اس کے پتا نے جو ڈل کی تھی اس کے بعد میں ایک اور ڈل کی گئی چونکہ پہلے تو دیویل اس سے بس ایک گوٹ کا سر مانگتا تھا لیکن بعد میں اس کی بھوک اور بڑھتی گئی اور وہ ڈیمن انسان کی بلی مانگنے لگا نادیا یہ سب سن کر گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پتا کی گلتی کے وجہ سے اس کی ماں اور اس کے بھائی کی جان گئی اور اب اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی تب اس سویاتنو اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے بچانے کے لئے کچھ بھی کرے گا اور وہ ڈیویل اسے کبھی پریشان نہیں کرے گا سویاتنو نادیا کو واپس گھر لے جاتا ہے اور پھر اپنے سیکرٹ ٹرم سے ریچول کے ساری چیزیں توڑ دیتا ہے وہ اپنے دکان کو بھی بھیج دیتا ہے اور جو بھی پیسہ آتے ہیں وہ اسے نادیا کے ساتھ میں جا کر آنا تھا لے اور مندیروں میں ڈونٹ کر دیتا ہے جس گھر اور جس خوشی کے لئے اس نے ریچول کے ذریعے ڈیمن سے ڈل کی تھی وہ ساری چیزیں اس کے کسی بھی کام کی نہیں تھی پھر سویاتنو نادیا کے ساتھ میں اپنے گھر پر آتا ہے اور اسے اپنے روم میں جا کر سونے کو کہتا ہے لیکن اچانک نادیا دروازے کے گیٹ پر جا کر اپنا سیر ٹھوکنے لگتی ہے سویاتنو جیسے اس کے پاس میں جاتا ہے تو روم میں چل جاتی ہے جہاں پر سویاتنو کو نادیا دیوار پر چڑی ہو جکھائی دیتی ہے اور وہ بھی اب ڈیمن کے پوزیشن میں آ جاتی ہے پھر نادیا سویاتنو کا قلعہ دباننے کی کوشش کرتی ہے اور سویاتنو اس سے بھجنے کی کوشش کرتا ہے اور اچانک سے ہی نادیا بھینش ہو جاتی ہے سویاتنو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بیٹن نادیا کی باری ہے اور وہ ڈیمن اب نادیا کو اپنے ساتھ میں لے جائے گا نادیا ان ساری باتوں کو اپنے ڈائرے میں لکھ رہی تھی اور وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ اس کے لئے زندگی سے زیادہ موت بہتر ہے اور جب وہ سویاتنو کے ساتھ میں اپنی ماں اور اپنے بھائی یوکا کی کمر پر جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگی سے زیادہ ان کے لئے موت ہی بہتر ہوگی وہ اپنے پتا سے بھی نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ انہی کے وجہ سے سب کچھ ہوا تھا سویاتنو کوئی اب اپنی گلتے کا احساس ہونے لگا تھا اور اسی لئے وہ اپنی مہنگی کار کو بیچتا ہے اور ایک چھوٹی سی کار کو لے کر نادیا کا کرس کا علیہ دوننے کے لئے نکل جاتا ہے وہ ہر مندیر ہر مٹھ میں جا کر اپنی بیٹی کو بچانے کی بھیگ مانگ رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی مدد نہیں مل رہی تھی نادیا نے اپنا سکول بھی چھوٹ دیا تھا اور وہ اپنے پتا کے ساتھ دیشک ونے کونے میں گھوم رہی تھی اور ایسے ہی پورا سال بیٹ جاتا ہے لیکن انہیں نادیا کے کرس کا علاج کہیں نہیں ملتا ہے سال بیٹ جاتے ہیں اور 2018 سے 2021 آ جاتا ہے نادیا کے حالت اب اوڑ بھی زیادہ کھارا بھوتی جا رہی تھی پھر ایک دن سویاتنو ایک گاؤں کے ایک عجیب سی پلیس پر پہوچتا ہے جہاں پر وہ اونیوک نام کے ایک لیڈی سے ملنے والا تھا وہ لیڈی تنتر منتر جانتی تھی اور شاید اس کے پاس میں نادیا کا علاج ہو سکتا تھا اونیوک ایک اندھی لیڈی تھی لیکن پھر بھی وہ نادیا کا نام مینہ بتائی پہچان جاتی ہے سویاتنو انہیں بتاتا ہے کہ کیسے وہ اپنا سب کچھ بیش کر ڈونیٹ کر چکا ہے اور اب اس کے لئے پیشہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے وہ بس اپنی بیٹی کی زندگی چاہتا ہے تب وہ اولیاں انہیں کہتی ہے کہ ان سب سے اب کچھ نہیں ہونے والا ہے سویاتنو نے جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی اپائی نہیں ہے وہ ڈیویل سب کچھ لے کر جائے گا سویاتنو نے ڈائریکٹ ڈیویل سے ڈیل کی تھی اور وہ ڈیویل ہر دس سال میں سویاتنو کے گھر کے کسی ایک میمبر کو اپنا ساتھ میں لے جائے گا کیونکہ وہ ہی اس کا سیکریفائس ہے پہلی بار 2002 میں نیویل کے پہلے دین وہ سویاتنو کے پتنی کو لے گیا پھر اس کا دس سال کے بعد میں 2012 میں اس کے پہلے بیٹے یعنی کی یوگا کو اور اب 2022 میں ناڈیا کی باری تھی سویاتنو اولیاں کے پیروں میں گر کر اسے مدد مانگنے لگتا ہے لیکن وہ اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی جس سے کہ دونوں نیراش ہو جاتے ہیں سویاتنو ناڈیا سے کہتا ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے مدد مانگے گا لیکن ناڈیا اسے منع کرتی ہے کیونکہ اتنے سالوں سے وہ اس کے کرس کا علاج دھننے میں لگے تھے اور وہ ان سب چیزوں سے تھک چکی تھی اب وہ آلیڈی 2021 ختم ہو کر 2022 آنے والا تھا ناڈیا کے پاس میں بہت کم سمجھ بچا تھا اور وہ اپنی بچی کچھ زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینا چاہتی تھی اس کے پتا نے اسے بچانے کی ہر کوشش کی اور اب وہ اپنی موت کے لئے تیار ہے دونوں بہت ایموشنل ہوتے ہیں اس سویاتنوں اسے معافی مانگ کر اسے گرے لگاتا ہے جس کے بعد میں وہ پھر سے اپنے گھر پر آتے ہیں اب وہ ناڈیا باستلا کو ملنے کے لئے میسیج کرتی ہے اور اگلے ہی دن باستلا اسے ملنے آتا ہے جہاں پر وہ ناڈیا سے اس کے سکول چھوڑنے کا ریزن پوچھتا ہے ناڈیا اسے کچھ نہیں بتاتی ہے اور وہ اسے بس تھینکیو کہتی ہے اسے سمجھنے کے لئے اور اسے ڈائری لکھنے کے لئے وہ پھر اپنے ڈائری باستلا کو دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ سمجھنے آنے پر وہ اس ڈائری کو پڑھیں جس پر باستلا اسے کہتا ہے کہ وہ اسے پرومیس کریں کہ وہ اگلی بار اسے اس طریقے سے چھوڑ کر نہیں جائے گی جس پر ناڈیا کچھ نہیں کہتی ہے اور وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس سینے پر کٹ ہوتا ہے پھر اب ہم ناڈیا کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر گھڑی میں بارہ بجدے میں صرف پانچ منٹی بچے تھے یعنی کہ 2021 کی یہ آخری رات تھی نیوئر کی رات کو سویاتنوں کو ناڈیا ویٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ دونوں رات ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے ناڈیا بہتی ڈری ہوئی تھی اور وہ اپنے پیتا سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائے وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے پیتا اسے مرتاوت دیکھیں سویاتنوں اپنے بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن ناڈیا کہتی ہے کہ یہی اس کے آخری اچھا ہے سویاتنوں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے بیٹی سے معافی مانگتا ہے اور چپ چاپ اس روم سے بھاہر چلا جاتا ہے ناڈیا آخری پر کھانا کھا رہی تھی وہ جیسے ہی گڑی میں بارہ بچتے ہیں تو اپنے آپ روم کے لیٹ بند ہونے لگتی ہے اچانک ناڈیا کے پیچھے وہ گوڑ ڈیویل کھڑا دکھائی دیتا ہے پھر ناڈیا خود ہی اپنے ناڈیا سے اپنے ہاتھ کی چمڑی فارن لگتی ہے جس میں اسے کافی درد ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے چہرے کی چمڑی بھی اکھار لیتی ہے جس کے بعد وہ کھانے کی ٹیبل سے چاکو اٹھاتی ہے اور اپنا ہی گلہ کٹ لیتی ہے اور اس سب گوڑ ڈیویل اسے کروا رہا تھا کچھ ہی دیر میں ناڈیا کی موت ہو چکی تھی اور سویاتنو روم کے بار کھڑا ہو کر اپنے بیٹی کی موت پر رو رہا تھا مووی کا آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ باستلہ اسے جگہ پر ناڈیا کی ڈائری پھڑ رہا تھا جہاں پر وہ اسے آخری بار ملی تھی اور وہ ناڈیا کی پوری سٹوری جان چکا تھا پھر وہ ناڈیا کے قبر پر فول چلانے کے لے جاتا ہے جہاں پر ناڈیا اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ میں شانتی سے سو رہی تھی پھر ہمیں ناڈیا کے گھر کا سین دکھا جاتا ہے جو کیا پورا کھالی تھا وہاں پر بس ملے ور لوگوں کے آواز آ رہی تھی سویاتنو اپنے پریوار کے فوٹو دیکھ رہا تھا اور اب وہ پاگل ہو چکا تھا اس کی چھوٹی سے بھول اور لالت سے اس کے پریوار کا یہ حال ہوا تھا تب ہی اسے بھی فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں گھوم رہا ہے اچانک سویاتنو کے ریچول روم کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر اسے اپنی پتنی یوگا اور ناڈیا دکھائی دیتی ہے جن کے سر گھوٹ کے سر میں بدل گئے تھے پھر اس ریچول روم کا دور اپنے اب بند ہوتا ہے اور یہ مووی یہ پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر مووی کی بات کرے تو مووی میں ہم نے ایک ہستی کھلتی فیملی کو دیکھا جس میں سویاتنو اس کی پتنی دونوں بچوں کو اپنے پتا کا بھیے فیر تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس کے کچھ سیکریٹس تھے جسے یوگا چھپکے سے دیکھ لیتا ہے اور جب ناڈیا بڑی ہوتی ہے تب یوگا ناڈیا کو بھی اس کے ڈیٹ کی کرتو تو کے بارے میں بتا دیتا ہے اصل میں سویاتنو اس کی پتنی پہلے بہت گریب تھے جب صرف یوگا ہی پیدا ہوا تھا تب امیر ہونے کے لئے انہوں نے ایک ریچول کے ذریعے گوٹ ڈیمن سے ڈیل کی بدلے میں انہیں اپنے بیٹے کا سیکریٹس کرنا تھا لیکن جب ان کے پاس میں پیسہ آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بجائے روز ایک گوٹ کے سر کو اس ڈیمن کو آفر کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے انہوں نے اس گوٹ ٹیول سے ڈیل کو بریک کر دی ڈیمن یوگا کو لینے آ رہا تھا لیکن سویاتنو کی پتنی نے ڈیمن کے ساتھ میں ایک اوڈ ڈیل کر لی کہ وہ یوگا کے بدلے اسے لے جائے ڈیمن اس آفرنگ کو مان جاتا ہے اور اس نے میرنا کی جان تو لی اور ڈیل توڑنے کے بدلے میں اس نے یوگا کو بھی مار دیا پھر بار یہ ہی ناڈیا کی جسے بچانے کے لئے سویاتنو جگل جگل پر بھٹکا لیکن انتھ میں ناڈیا کو بھی ڈیمن اپنے ساتھ ملے گیا دوستو جیسا کی مووی کے سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا کہ مووی ایک ریال انسیڈنٹ پر بیزڈ ہے تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ مووی دیکھ کر یہی فیل آئے کہ ایسا سچ میں کسی کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ مووی بہت زیادہ ایموشنل ٹرن لیتی ہے جب ایک باپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی مرنے والی ہے اور وہ بھی اس کے باپوں اور اسے کی گلتی کی وجہ سے وہ بس اپنی بیٹی کی موت کو اسے قریب آتا ہوا دیکھتا ہے اور اس نے پہلے ہی اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا ناڈیا پر بھی کیا بیٹ رہی ہوگی جب اسے پتا چلا ہوگا کہ وہ مرنے والی ہے اور بس وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اس درد بھری زندگی سے چھٹکار ملے گا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی موت بھی اتنے زیادہ دردناک ہوگی اور جیس موت کے بارے میں سوچ کر وہ خوش ہے کہ زندگی میں بھلی درد ملے ہو لیکن موت کے بعد میں وہ ایک اچھے جگہ پر ہوگی وہاں بھی اس کی آدموں کو ڈیبل روح ستلپا رہا ہو تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس موگیو کا ایکپنیشن بسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرم ضرور کرنا تاکہ مجھے بھی آگے اور ویڈیو بنانے کی انسپریشن ملے تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو